حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جور کر عرض کرنے لگا یا علی ایک شخص نے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے لیکن وہ واپس ہی نہیں کرتا میں مانگ مانگ کے تھک چکا ہوں اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ مجھ سے ملتا بھی نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ میری امت کا سب سے برہ فتنہ دولت ہے جہاں دولت آتی ہے وہاں دوستی اور رشتوں میں احتلافات بڑھنے لگتے ہیں یاد رکھنا جب بھی کسی کی مدد کرو تو صدقے کی نیت سے کرو امید کی نیت سے نہیں کیونکہ انسانوں کی فطرت ہے جب وہ کچھ لیتا ہے تو اس کے احساس آتھ کچھ اور ہوتے ہیں اور وہی احساس آتھ انسانوں کے بیچ احتلافات پیدا کرتے ہیں اس نے کہا یا علی صحیح فرمایا لیکن اب میں ایسا کیا کروں کہ وہ پیسے واپس دے دے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص بتاؤ کیا تم صدق آخرات نکالتے ہو تو اس نے کہا یا علی ہاں الحمدللہ نکالتا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جس کے پاس تمہارے پیسے ہیں لیکن اگر وہ پیسے دینے پر قدرت نہیں رکھتا تو جتنا وقت اس کے پاس تمہارے پیسے ہیں تب تک تمہیں اس پیسوں کے بدلے ذکات اور صدقات کا ثواب ملتا رہے گا تم یہ سمجھو کہ وہ تمہاری جان اور مال کا صدقہ ہے اس سے کبھی تلح کلامی نہ کرنا لیکن اگر جس کے پاس تمہارے پیسے ہیں وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا تو عشاء کی نماز کے بعد روز ایک سو آٹھ مرتبہ صورت فاتحہ پڑھا کرو اور پھر دعا مانگا کرو کہ اے میرے اللہ میں نے تیرے بندے سے نیکی کی اور اس نیکی کا انجام یہ ہے کہ مجھے بار بار رسوائی ملتی ہے میرے اللہ تُو اپنے بندے کے دل میں ڈال کے وہ میری کی ہوئی نیکی کے بدلے میں مجھ سے نیکی کرے اور میرے پیسے واپس کر دے کچھ ہی دن تم یہ عمل کرو اللہ کے کرم سے تم اپنی منزل پاؤ گے انشاءاللہ